نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو بجرگو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ لوگ مشتاق ہوتے ہیں پروگرام کو سننے کے لیے اسی طرح میں بھی بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں تک وہ چیزیں میں پیش کروں اللہ تعالیٰ کے حکامات و محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو پورا کرنے والے بنے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخر بھی اچھی ہو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بدن دنیا میں منا کام ہو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آپ کی زندگی ضرورت ہے اور آخر میں مقصد ہے لہٰذا آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے حکامات کو پورا کرنا ہے دنیا کے ساری جھنجڑوں کے ساتھ یعنی بچوں کی پرورش کرنا بیوی کو رکھنا والدین کی خدمت کرنا یار دوستوں کو پالنا تو اسلام نے اس چیز کے منع نہیں کیا کہ آپ لوگ کوٹھی میں نہ رہو گاریاں نہ لو اسلام میں یہ چیز بالکل رواہ ہے آپ حلال رزق سے سب کچھ کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں جو اللہ پاک سے ہمیں مال دی ہے اسے جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہم سب کے لئے بھلائی کا ہے خوشیوں کا ہے ہمارے چینل پہ تو ضرور میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور یار دوستوں میں ضرور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے حالانے والی ویڈیو کا ویڈیو کی نوٹفیکیشن ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے ان ٹائم آپ لوگوں کو محصول ہو سکے تو حضب روایت اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں سورة آبن اور سمیر رمل کے چند آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ چلتے چلتے تھوڑے سے وقت میں ہم بہت سا منافع کمائی امیر ہے کہ آپ لوگ بہت غور سے سنیں گے اور بہت زیادہ وقت دیں گے تو اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آبن رکو نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے پس جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھے تو اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا عجر ہے پس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بات سنو اور مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور جو شخص اپنے نفس کے شخہ یعنی لالس سے محفوظ رہا پس یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں تو میرے بھائیو 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 دوستو اگلی آیت سورة عابون کی اللہ تعالی اس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْدٌ حَسَنًا يُدْعَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ اور بڑا بردبار ہے کہ بڑے سے بڑا گناہت پر بھی مواخضہ میں جلدی نہیں کرتا پوشیدہ اور ظاہر آمال کا جاننے والا ہے زبردست ہے حکمت والا ہے سبحان اللہ کیا صفات ہیں ہمارے ربز جلال کے تو اللہ سبحانو تعالی اسی طرح سورة مضمل کی ایک آیت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِيمُ السَّوَلَاتَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَاقِرُدُ اللَّهَ قَرْدٌ حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْزُمَ أَجْرًا وَاسْتَغَفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَخِيمٌ سورة مضمل رکوع نمبر دو میں اللہ سبحانو تعالی بڑے محبت سے فرماتا ہے اپنے بندوں کو اور تم لوگ نماز کو قائم رکھو یعنی پانچ وقت کی نماز جو اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں دی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو یعنی کہ اللہ سبحانو تعالی نے صاحبِ استعداد لوگوں پر زکاة فرض کی ہے اور زکاة جو ہے یہ فرض ہے جس بندے پہ اگر ایک بندہ صاحبِ نصاب ہے اور اس کے پاس نصاب کا مال پورا ہے ہیں جی ساڑھے سات طول سونا یا ساڑھے باون طول چاندی کے برابر اس کے پاس اس کا سارا وہ حساب پورا ہے تو اس پہ زکاة لازم ہے اس کی ضرور سے زیادہ اشیاء پر زکاة وہ دے گا ڈھائی فیصل زکاة سال میں بنتی ہے جو خوشی سے دے گا تو اللہ کریم فرماتا ہے اور تم لوگ نماز کو قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ جلل شہنوں کو قرضہ حسنہ دیتے رہو اور جو نیکی بھی تم اپنے لئے زخیرہ بنا کر آگے بھیج دوگے اس کو اللہ جلل شہنوں کے پاس جا کر اس سے بہت بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤگے سبحان اللہ کیا زبردست بات ہے میرے مالک کی کیا دین ہے اللہ سبحان اللہ کی اور اللہ تعالی سے گناہ معاف کراتے رہو اور اللہ تعالی سے گناہ معاف کراتے رہو بے شک اللہ جلل شہنہو مخفض کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو میرے بھائیو بجرگو دوستو ان پاک آیت کا ترجمہ اور ان کا مفہوم آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگ ماشاء اللہ بہت محبت سے سن رہے ہیں تو اس سے اللہ سبحان اللہ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ صرف بہانہ چاہتا ہے بہانہ ڈھونٹا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بندے کی محبت کر دوں اور یہی کہتا ہے کہ میرے راستے میں مال جتا بھی ہو سکے اپنے بس کے مطابق اگر یہ نہیں کہ ایک بندہ اتنا کمزور ہے خجور کا ایک حصہ ہی دیکھ رہی لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے انما العمال بی نیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تمام عمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے تو میرے بھائی و بزرگو دوستو اللہ سبحانہ تعالی کے راست میں بڑا سا ہمارا بڑی سے بڑی چیز دینا چھوٹی سی چھوٹی چیز دینا لیکن اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے کتنی ہم اللہ رب اللہ سبحانہ تعالی کی رضا ڈھونٹے ہیں تو اللہ تعالی دلوں کے بیعت خوب جانتا ہے وہ غرور کو بھی جانتا ہے وہ تقبر کو بھی جانتا ہے اگر ہماری نیت کھوٹی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اللہ تعالی کی رضا کیلئے کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور بے خوف کریں صرف مالک کی رضا کیلئے دنیا تو کچھ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا چاہے آپ اعلانیت صدقہ دیں چاہے آپ خفیت صدقہ دیں دونوں بہتر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہو ہمارا ارادہ پاک ہو تھوڑا سا تھوڑا ہو زیادہ زیادہ ہو چاہے پڑوسی کو کھانا کھلاتے ہوئے چاہے کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہوئے کسی غریب کو کسی یتیم کو یسیر کو جتے بھی مساکین ہیں اپنے رشیداروں میں کوئی غریب فقیر ہے ان کی جانیمالی مدد کی جائے تو یہ سب جو ہیں اللہ تعالی کے راستے میں مال خلچ کرنے کے برابر ہے اگر ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خلچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب ہمارے لئے کار خیر ہے تو امید ہے کہ آپ سٹارگوٹ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے ان پروگرام کو سنتے ہوئے ہوں گے ان سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے لیکن خدا رہا ہے میں تم سے یہی درخواست آپ لوگوں نے درخواست ہے کہ ہم بھی کومنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو آپ لوگوں کو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ